اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے پیپر کی تیاری میں بہت بہت مشکل سبجیکٹ ہے جس میں بہت سارے بچوں کو بہت زیادہ پروبلم آتی ہے اور ایون مجھے خود بھی فیزکس بہت زیادہ مشکل لگتی تھی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگزیمینر آپ کو ہمیشہ ریپیٹیڈ کوشنز دیتا ہے پیپر میں آپ کے آپ لوگ فائی فیئرز کے پاس پیپر کو اچھے طریقے سے کر لیا کرے یا کسی اچھی کمپنی کا گیس بائی کر کے اس میں سے آپ لوگ اگر کوشنز کر کے جاتے ہیں مطلب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچنا ہے کہ ہم لوگ فیزکس میں پاس ہی نہیں ہو سکتے یار آپ لوگ ایسیلی پاس ہو سکتے ہیں آپ کے پیپر میں کس طرح پاس ہو سکتے ہیں تو ایک ویڈیو بناوں گا آپ سے آپ کے لئے پاسنگ فارمولے کے لئے کہ ان چپٹر کو کر کے کتنا مطلب آپ کا پورشن کلیر ہو جائے گا اور کتنے چپٹر کو ملا گیا آپ کے کتنے مارکس گین ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کا آپ نے لازمی بائی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک چیز اور شیئر کرنا ہوں تو جو میں نے نوٹس بنائیا ہے اس کو میں سے آپ کو انشاءاللہ پیپر میں نائنٹی فائب پرسنٹ آپ کا پیپر آئے گا جس میں آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو آپ کو لازمی بائی کریں صرف فور صرف ان کی پرائز ٹو ففٹی روپیز میں ہے اس میں آپ کے پاس پیرنگ سکیم ہوگی ٹھیک ہے شورٹ کوشنز ہیں اس میں شورٹ کوشنز کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کے لونگ کوشنز ہوں گے ایلیش ٹوڈنٹس کے لونگ کوشنز ہوں گے پاسنگ فارمولا ہوگا پیرنگ سکیم ہوگی پ تو اس کو آپ لازمی بائی کر لیں آپ کے لئے بہت ہیلپل ہونے والے ہیں میرے بائیولوجی کے جو گیس تھے اس میں سے تقریباً نائنٹی فائب پرسنٹ شورٹ کوشنز آئے ہیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جا کے پریویس ویڈیوز اور پیپرز کو میچ کر کے اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہے اور سیرف فور صرف ٹو ففٹی روپیز پرائز ان کی اس لئے میں نے رکھی بیا تاکہ ہر بچہ فورٹ کر سکے جس کو مطلب کہ سب ایزی لی بائی کر سکے اس کو کسی کو کوئی پرشانی نہ ہو پیسوں کے معاملے میں تو آپ لوگ اس کو سیرف فور صرف ٹو ففٹی روپیز میں بائی کر سکتے ہیں ایزی پیسہ کے تھو جیسے آپ لوگ پیمنٹ کرنا جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ کے تھو اس کو آپ ایزی لی بائی کر سکتے ہیں اور بہت ہیلپل ہیں ان کو آپ لازمی بائی کر لینا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ بھی فیزکس میں فیل ہو سیکنڈ ڈیر کی کیونکہ ایک سبجیکٹ میں بھی کوئی فیل ہوتا ہے تو لوگ اس کا پورا جوزرنٹ پر اپریشن پ ایکسرسائز اور کوکی کے اندر سے جو چپٹرز کے بنتے ہیں تو وہ شورٹ کوشنز بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ پاس ہو جائیں گے تو ان نوٹس کو آپ نے لازمی بائی کرنا ہے پیپر سے تہلے آج ہی بائی کر لیں میں تو کہتا ہوں کل کا پورا دن ہے ان کو شورٹ کوشنز کو اچھے دیکھے سے ریوائز کر لیں اور جو ٹوپرز ہیں اگر وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی تیاری اور اچھی ہو جائے گی اگر آپ لوگ 99% شور ہے کہ آپ کی تیاری کمپلیٹ ہے تو تو ان اپورٹنٹ گیس کو دیکھے آپ لوگ 100% شور ہو جائیں گی کہ آپ کی تیاری واقعی بہت اچھی ہوگی ہے بہت آپ کی کمپلیٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو لازمی بائی کرنا ہے وہ پر ورسائپ نمبر دیا گیا ہے بہت انپورٹنٹ ہے باہر پر کہہ رہا ہوں 95% آپ کا پیپر انشاءاللہ انشاءاللہ اسی میں سرپیٹ ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاسنگ فورملا شہر کروں گا تو اس کو بھی آپ نے لازمی بہر کر لینا ہے کافی helpful ہوگی اور important numericals بھی جلد میں آپ کو اپنے چاہرے پہ بتا دوں گا اللہ حافظ